بید المقدس سے اور خدا کے نور تک پہنچے نبی کا گھرانا بڑی شانوالا نبی کا گھرانا بڑی شانوالا نبی کا گھرانا بڑی شانوالا جو پہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا جو پہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا علی کا دیوالا بڑی شانوالا خندق سے پوچھ لو کبھی خندق کے سامنے کبھی خیبر حیدر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے حیدر کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو دیکھئے شجریں چمکنے لگتے ہیں ممبر کے سامنے حیدر کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو دیکھئے شجریں چمکنے لگتے ہیں ممبر کے سامنے در پر میرے ہیں اس لیے تصویرِ ذلفکار در پر میرے ہیں اس لیے تصویرِ ذلفکار حامی جزید کے نہ رکھیں گھر کے سامنے نبی کا گھرانا بڑی شانوالا جو بن جائے حاکم مدینے میں مدفن تو پھر ہو ٹھکانا بڑی شانوالا مالک دی حمد و سنہ جتنی کریے اُتنی کا عظیم ذات قدیم ذات لا زیوال ذات تباق کمال ذات او میرے اللہ دے رات نو کیام ربو سجدیں اساستی حمد کریے ساڑیاں زندگیاں ہی تھوڑیاں تیراتا میں چھوڑیاں میرے مالک دی شان اس کو بھی بولاں اس مالک دی حمد و سنہات اُباد اس نے پیارے حبیب دلاندِ طبیب حضرتِ محمدِ مصطفی احمدِ مُجتبا مُسلمانوں کسے کو بچھن دی ضرورت نہیں میری سٹھ سال عمرے چھتی سال در کا جربہ ہے میں کافی علماء نو سنے آئیں شیخ العدیسہ نو سنے آئیں اچسے اچسے لوگوں دی صحبتیں جو میں ناچیدنوں قیم ملے آئیں میں جس نتیجے تھی پہنچیاں اگر قبر روشن کر لیے کہ دنیا جرائے کہ نبی دی ذات نال پیار کر نبی دی بات نال پیار کر نبی دی بات نال پیار کر نبی دے کردار نال پیار کر نبی دے گفتار نال پیار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک نال پیار کر میرے نبی دے غلامہ نال محبت کر میرے نبی دی امت صالحید دیکھ لو انہ نال پیار کر انشاءاللہ نہ کئی قبر اکھیے کہ نہ ہی کوئی معاشر دا میدان ہو مسلمانوں آج لوگ اتراز پہ کرنے جی ملاد دا ثموت لائے کیا ہو ملاد دا ثموت دی ہو ملاد نہیں کرنا چاہی دا مسلمانوں اساں کئی دی آمت دی خوشی پہ کرنے آج اللہ دے محبوب دی اللہ دے محبوب دی خوشی ہے ساڑے لگنے دی کوئی خوشی کریں سان وہ بھی چندیا لگ دیں کہ جیڑا اللہ دے محبوب دی آمت دی خوشی پہ کریں دو بھی مسلمانوں اللہ انہوں کائش ہے انہوں دے سے وہ دے خزانے تا کبھی کوئی نہیں کوئی شفی بن کے آجا ہے کوئی نجی بن کے آجا ہے کوئی خلیل بن کے آجا ہے کوئی کلیب بن کے آجا ہے میرے نبی فرمایا صحابو میں فخر نہیں کریں دا اللہ مینو اپنا حبیب بنا کے بھی دے اللہ دا حبیب سانہ نبی ہکو دے اللہ دا حبیب ہے اگر اس نے آمت دیا خوشی کریں اللہ قرآن نے فرما دا قل بے خدل اللہ وابِ رحمتِ ہی فابِ سادقا فَدْ يَفْرَهُ فرما دا اللہ دا تو اڑکتے فضل ہوئے اللہ دی تو اڑکتے رحمت ہوئے تو ساونا دے آڑے دیا خوشیاں مناؤ جس تو وڈیا کوئی فضل ہو نا جس تو وڈی بری رحمت ہو نا جیڑے اطراز کریں دے والے نا موٹھے کیوں چھکتے ہو نبی کریم دا ملان کیوں میں نہیں دے ہو مسلمانوں تو ساہی کوئی سوال کیسے کرو تو ساکھ منا دوں اگو سوال رکھنا ہے کہ اے دس دوتے انتیں کھلوتا ہے یہ صحابہ نبی نال اتنا پیار کی تو ہوئے جو نبی کریم دا حضوال اخوانیوی صحابہ زمین کے ناوان دیتا ہوئے مولی صاحب تو بھی کھاں کتھے لکھے ہو جائے حالانکہ حضوال اخوانی کا برطن اچھ کٹھا ہوئے نا کہ کوئی چیز ناپاک ہوئے کہ انہوں پاک کرنو ہوئے اوہ پانی نے چیتنی ہمت نہیں ہوں دی فکا ہی دے کہ اوہ پلیت چیز نو پاک کر لگے کیونکہ اوہ حضوال اخوانی مستاملہ پانی ہے مسلمانوں تیرہ تے میرے حضوال اخوانی پلیت چیز نو پاک بھی نہیں کر سکدا میرے نبی دے بودھوال اخوانی پیمارہ دے وجود تے لگے دے اللہ شفا دے چھوڑے میرے نبی دے لو آؤ مسلمانوں نبی کریم ہجرت تو بعد پانچ سال مدینج گزارتے میرے نبی کریم عمر دے نیت کر کے دعاو تشریف میں جائے نار چودہ پندرہ سو صحابیہ مکہ گروشے میلتے حکمہ کام آجے سنو خودے بھیا سکتے ہیں پہتے رڈوان بھی سکتے ہیں اُتھے جدہ میرے نبی کریم پہنچے کہ آپ نے درخت کلے ارام کیتا کافرہ اپنا حکم بھیجیا کیونکہ بے کھا محمد غلام بھی آئین تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئین وہ بے کھا کہ کمیں کرے دے پہن کتنا عدب ہے کیا کر دیں وہ بیا واپس آکے اُساکے آ میں بڑے بڑے دربارج گیا میں ایو جیہا عدب تے احترام نہیں جٹھا محمد دے دربارج میں گیا مسلمانوں اللہ کیا کوئی گانتا دا سکے لٹھائی اُساکیا نبی الالوآبی صحابی زمین تے بولو جا بولو جا بولو جا بولو جا بولو جا بولو جا بولو